سواغت ہے آپ سب لوگوں کا میں یوگی وروناند یدی ہم سواستے کے پرتی جاگ رکھ ہیں اور ہم اپنے سواستے کو صدا ہی اچھا بنائے رکھنا چاہتے ہیں اور یوگ کے دوارہ لابانویت ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں یوگ کی شکشم کریاؤں کی طرف یوگ کی مدراؤں کی طرف اور یوگ کے جتنے بھی انگ بتائے گئے ہیں شاستروں نے رشیوں نے بتائے ہیں ان سبی کی طرف دھیان دینا بہت زیادہ ضروری ہے یوگ کا پرتیک انگ ہمارے شریر کے الگ الگ سنستانوں کے اور الگ الگ پکشوں کے اوپر کارے کرتا ہے جو کی بہت ہی مہتوپون ہے ہمارے لیے آج ہم بات کرنے والے ہیں مدراؤں کی بشے میں مدراؤں کے مہتو کے اوپر میں نے ایک ویڈیو اس سے پورو بھی بنائی ہے آئی بٹن پہ جا کر یا ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا جس سے کہ آپ جان سکتے ہیں کہ مدرائیں ہمارے لیے بہت ہی مہتوپون ہے اور کس طریقے سے وہ ہمارے اوپر ہمارے شریر اور من کے اوپر پر بھاو رکھتی ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں اسی شرنکھلا میں شامبھاوی مدراؤں کی بشے میں شامبھاوی مدراؤں ہمارے من کی اکاغرتہ کے لیے ہماری درشتی کی پویترتہ کے لیے اندری نگرہ کے لیے اور ہمارے جیون میں ایک ستھرتہ کے لیے مدرشہ ستھرتہ شاستروں میں کہا گیا ہے مدرشہ ستھرتہ یعنی کہ مدراؤں کا ابھیاس کرنے سے ہمارے شریر میں ایک ستھرتہ آئے گی ایک ٹھہراو آئے گا جیون میں ہمارے جو وچار ہیں وہ ادھر ادھر بھٹکنا بند کر کے ہمارے نینترن میں آ جائیں گے ایک جو ہوتی ہے نگرہ کی بھاونا جو ہوتی ہے نگرہ کی عوستہ جو ہوتی ہے اس کو ہم پرابت کرنے میں کہیں نہ کہیں سکشم ہو جاتے ہیں تو آج ہم اسی شرنکھلا میں بات کر رہے ہیں سامبھاوی مدرہ کی وشے میں سامبھاوی مدرہ کس پرکار سے کرنی ہے کچھ اس میں وشے شابدھانیاں آپ کو رکھنی ہے اور جو میں آپ کو یہ پوری کی پوری ایک کریا بتا رہا ہوں یہ پوری کی پوری ودھی بتا رہا ہوں اسے باریکی سے سمجھ لینا ضروری ہے اسے اچھے سے سمجھ کر نیرنتر ابھیاس کرنے سے وشے شفائدے آپ کو پرابت ہو سکتے ہیں پراثم جو لاب ہوتے ہیں ان سبھی کریاں کہ وہ ستھول ستر پر ہوتے ہیں اور ستھول سے پھر شکشم کی یادرہ شروع ہوتی ہے ستھول یعنی کی ہمارا یہ دہ شاستروں میں بار بار کہا گیا ہے کہ شریر مادیم دھکھلو دھرم سادنم کہ دھرم کا بھی سادن کرنا ہے تو شریر ہی اس کا مادیم ہے کہ کچھ بھی ہمیں سدھی کرنی ہے اگر جیون میں کسی کی بھی اگر آپ کو آوشکتہ ہے اچھا ہے روچی ہے تو اس کا جو آدھار ہے وہ ہمارا شریر ہی ہے تو ستھول ستر پر سب سے پہلے کارے ہوتا ہے پھر شکشم کی طرف بڑھا جاتا ہے تو جب آپ اس مدرہ کا ابھیاس کرنا شروع کریں گے تو آپ کی جو نتر ہیں ان کی درشتی اچھی ہونی شروع ہو جائے گی ان کی جو کھشمتہ ہے وہ بڑھ جائے گی آپ کے من میں ٹھہراوانا شروع ہو جائے گا شریر ستھر ہونا شروع ہو جائے گا من بھٹکے گا نہیں اور اس کے بعد کے جو ابھیاس ہوتے ہیں اس کے بعد کے جو فائدے ہوتے ہیں وہ ہمارے چکروں کو جاگرتی کی طرف ہوتے ہیں وہ آگیا چکر کی جاگرتی کی طرف ہوتے ہیں وہ ہمارے کنڈلینی جاگرن کی طرف ہوتے ہیں اور ہمیں انتظر سے کچھ انوبھوتیاں ہونی شروع ہوتی ہیں جو کی ویقت نہیں کی جا سکتی جو کیول انوبھاؤ کرنے کا ویشے ہے تو وہ ساری انوبھوتیاں آپ کو ایک سمیہ انترال کے بعد ہوں گی پرثمت ہے آپ کو دھرے کے ساتھ اس مدرہ کا ابھیاس کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک ایسے ستھان کا جناو کرنا ہے جو کی ایکانت ہو سب پرکار سے شانت ہو آپ کا من بھی شانت ہو اور آپ کا من پویتر بھی ہو کسی پرکار کا کوئی غلط وچار مستشک میں نہ آنے پائے اور اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو پراتے کال کا سمیہ چننا ہے اس ابھیاس کے لئے آپ کو برحم مورت میں اٹھنا ہے اٹھ کر کے شوچاری سے نیورت ہونا ہے اس کے بعد تھوڑا سا ٹہل کر کے اور کچھ یوگا بھیاس کرنے کے بعد شانتی کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ کو دس بار اوم کی دھوانی کا اچارن کرنا ہے دس بار اوم کی دھوانی کا اچارن کر کے آپ کو کسی بھی ایک بندو کو جو آپ کے سامنے ہے اس پر اپنی درستی کو ایک آگر کرنا ہے درستی کو کسی ایک بندو پر ایک آگر کرنے کے بعد کچھ سمیہ تک وہیں پر اپنی درستی کو جمائے رکھیں اس کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لیں پہلے آپ نے کچھ سمیہ تک ایک دندو پر اپنی درستی کو بنائے رکھا اور اس کے بعد آپ نے آنکھوں کو بند کر لیا آنکھوں کو بند کرنے کے بعد کچھ سمیہ ستھتی میں رکے اور پھر دھیرے دھیرے سے آنکھیں کھولنے کے بعد آپ کو اپنی پتلیوں کو آنکھوں کی پتلیوں کو دونوں طرف سے اس پرکار سے لاتے ہوئے یہاں بھومدھیے میں کندرت کرنا ہے آپ کو دونوں بھوریوں کے مادے میں جہاں پر اگیا چکر ہوتا ہے وہاں پر اپنی درشتی کو ایک آگر کرنا ہے وہاں پر لگا دینا ہے کس پرکار سے کرنا ہے سمستیتی میں بیٹھ جائیں گے گیان مدرہ میں اپنے ہاتھوں کی ستیتی کو رکھیں دونوں تین انگلیاں سامنے کی طرف اور کسی بھی آسن میں جس میں بھی آپ سکھ پوروک بیٹھ سکیں اس میں بیٹھیں گے سکھ آسن پادم آسن سدھا سن اتیا دی اس کے بعد اپنی آنکھوں کی دونوں پتلیوں کو آپ دھیرے دھیرے سے لاتے ہوئے اور دھیرے دھیرے سے اس پرکار سے آپ دونوں پتلیوں کو بھومدیا میں کیندرت کریں گے آگیا چگر پر اس پرکار سے کیندرت کریں گے کچھ سمیں رکیں گے اور کچھ سمیں رکنے کے بعد پھر سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے اور اسی ستھتی میں کچھ سمیں آپ آنکھیں بند کر کے شانتی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے جو ارجہ آپ نے اکترت کی جو ارجہ ہمارے پورے شریر میں پروائیت ہوتی ہے ناڑیوں کے مادھیم سے ایڑا پنگلا ششمنا مکھے تین ناڑیاں اور انے بہتر ہزار ناڑیاں جن کا مول منی پرچکر ہے شریر میں پروائیت ہونے والی ارجہ کو اکٹھا کر کے ہماری آنکھوں کی طرف ہم لے کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر آنکھوں کو بند کرنے کے بعد ہم اسے سنگرہیت کرتے ہیں اس کے بعد پھر سے دھیرے دھیرے ہم آنکھوں کو کھولیں گے اور ایک بار پھر سے ہم دونوں پتلیوں کو ایک ساتھ لاتے ہوئے بھومدیہ میں دیکھنے کی کوشش کریں گے اور کندرت کریں گے کچھ دیر رکھنے کے بعد پھر سے آنکھوں کو بند کریں گے اور پھر سے کچھ سمیں آنکھوں کو بند رکھیں اسی ابھیاس کو آپ کو تین سے چار بار دورانہ ہے تین سے چار بار نرنتر دورانے کے بعد آپ کو پھر سے کسی ایک بندو پر ایک آگرچت اور پھر سے آپ سمستتی میں آ جائیں گے اس میں تھوڑا سا ابھیاس کو کچھ اور تھوڑا بڑھانے کے لیے آپ اس پرکار سے کر سکتے ہیں کہ جب آپ اپنی پتلیوں کو اس پرکار سے سنگکچت کر کے دونوں کو اکٹھا کر کے بھومدیہ میں لے کر کے آتے ہیں تب آپ کو سواس کو اندر لینا ہے جب آپ شامبوی مدرا کے ابھیاس میں رہتے ہیں اس دوران آپ کو انتے کمبہ یعنی کی سانس کو اندر لے کر کے اندر روک کے رکھنا ہے اور جب پھر آپ آنکھوں کو پونے بند کر لیتے ہیں سانس کو چھوڑ کر کے سامانی سواس پر سواس آپ کو کرنا ہے اسی ابھیاس کو آپ تین سے چار بار اسی پرکار دو رہیں پہلے آپ سامانی روپ سے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ ابھیاس کو اس بند کے ساتھ کر سکتے ہیں اس پرکار سے یدی اس مدرا کا ابھیاس کھیا جاتا ہے جو جو ویکتی تراتک کرتے ہیں ان کو تراتک میں وشے شدھی ملے گی ان کو تراتک میں جو عوستہ ہے وہ ان کی بڑھنی شروع ہو جائے گی improve ہونی شروع ہو جائے گی جو ویکتی دھیان کا ابھیاس کرتے ہیں من ایک آگر ہونا شروع ہو جائے گا جو ویکتی کرود ادھک کرتے ہیں من شانت ہونا شروع ہو جائے گا جو ویکتی آسنوں کا ابھیاس کرتے ہیں آسنوں میں دریڑتا ستھرتا آنی شروع ہو جائے گی مہرشی نے کہا ہے کہ ستھر سکھا ماسنم آسنوں کی صدی بھی تب ہی مانی گئی ہے جب شریر میں ستھرتا ہوگی شریر میں ستھرتا مدراؤں کا ابھیاس آسنوں کے ساتھ جوڑنے کے ساتھ ساتھ ہوگی یدی آپ آسنوں کا ابھیاس کرتے ہیں تو اس کے انت میں مدراؤں کا ابھیاس پہ اوشش کریں اور شامبھاوی مدرا کا ابھیاس نیرنتر کرنے سے نیرنتر کرنے سے من میں جو شانتی ہوگی اور آپ کے جیون کے پرتیک پکش پر اس کا سکاراتمک پربھاو پتک شروپ سے آپ کو انوبو ہوگا دکھائی دے گا تو ان چھوٹی چھوٹی کریاؤں کو کرنے سے جو اتنا مہتو رکھتی ہیں ہم وشال لاب پرابت کر سکتے ہیں تو کیوں ہم ان کے لئے سمینا نکالیں اور کیوں پون شردھا بھاو سے ایک آگرچت ہو کر کے درگ کال تک ان کا ابھیاسنے کریں وشیش لاب آپ کو ان سب کریاؤں سے پرابت ہونے والے ہیں تو شام بھوی مدرہ ہمارے لئے اتی مہتوپورن ہے آگے ہم آپ کے لئے اسی چینل کے مادھیم سے وشیش ابھیاس جو یوگ میں بتائے گئے ہیں جو ہمارے پارمپاریک روپ سے چلے آ رہے ہیں ہمارے رشیمونیوں نے بتائے ہیں وہ سب ہی لے کر کے آئیں گے آپ چینل کے ساتھ کے لئے اتنا ہی اوم نمش شیوائے